بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہو کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت اچھی انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے بہت سمپل اور ایزی ریسپی لے کر آئے ہیں یہ ریسپی بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے اور اس کو بنانا بھی بہت زیادہ آسان ہے لیکن ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب بھی سے ریکویسٹ ہے کہ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ لگے گنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے گا اس سے ہماری ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا آپ نے بالکل بھی نہیں بھولنا چلیے بسم اللہ کرتے ہیں اپنی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے سب سے پہلے لیا ہے ایک نارمل سائز کا قدو اور اب ہم اس کو گریٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھئے دوسری طرف قدو کو گریٹ کرنے سے پہلے ہم نے ایک کڑا ہی لی تھی اور اس میں دو گلاس پانی ڈال دیا تھا اور اس کو اچھی طرح سے اُبال لیا تھا اور ساتھ ہی اب ہم اس میں قدو ڈال دیں گے جو ہم نے گریٹ کر کے رکھے ہوئے تھے اور اب ہم اس کو یہاں پر اُبال آنے دیں گے تقریباً پانچ سے چھے منٹ کے لیے تاکہ جو قدو ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے یہ دیکھئے یہاں پر پانچ منٹ ہو چکے ہیں اس کو اُبال آتے ہوئے اور قدو ہمارے بہت اچھی طرح سے گل چکے ہیں اور اب ہم ان کا پانی نکال لیتے ہیں اور ان کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر دوسری طرف ہم نے ایک بول میں دہی لی ہے ڈیڑ پاؤ اور اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر دہی کو اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے ہم نے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ جو ہم نے قدو کو اُبال کے رکھا ہوا تھا وہ ایڈ کریں گے یہ بلکل اچھی طرح سے تھنڈا ہو چکا ہے آپ نے گرم گرم بلکل بھی نہیں ایڈ کرنا ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس باری کٹ کی ہے ویٹماتر ہے بیج ہم نے ان کے نکال لیے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس پیاز ہے بری کٹ کی ہیوی وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس باری کٹا ہوا دھنیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس دو عدد ہری مرچے ہوئے ہیں بری کٹ کی ہیوی ون فور ٹیبل سپون ہم اس میں کالی مرچ کا پاودر ایڈ کریں گے ون فورٹ ٹیبل سپون ہی ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے اور ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ثابت زیرہ ایڈ کریں گے اور اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی جٹ پٹ بہت ہی مزے دار قدو کا رائطہ بن کے تیار ہو چکا ہے آپ لوگوں نے بھی اس کو اسی طریقے سے بنانا ہے اور فیڈ بیک ضرور دینا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ